اسلام علیکم پاکستان بامقابلہ بنگلہ دیش کرکٹ سیریز جو ٹیسٹ سیریز ابھی ہونے والی ہے اس کے اندر آپ پاکستان کی ٹیم کی طرف سے ایز این اوپنر کس کو کھیلنا پسند کریں گے یا کس کو ریکمنٹ کریں گے کہ وہ کھیلے کیونکہ ہو رہے گا اور پھر سائم آیوب جو مارڈن ڈیکلر کھیلنے والے پلیئرز ہیں جنہیں آپ ریڈ بال کرکٹ کے اندر بھی مواقع فرام کیے جا رہے ہیں وہ جسی کے ساتھ انہوں نے گو کہ ٹپیکل اور مشکل جو دورہ تھا وہ آسٹریلیا کا تھا جس کے اندر وہ شامل تھے اور خاتر خاتن کی ان کے وہ کارگردگی نہیں دیکھا سکے تھے اور پھر ابھی جسی کے ساتھ پاکستان اے ورسز بنگلہ دیش اے کے درمیان میچز ہو رہے ہیں سائیڈ میچز ہو رہے ہیں یا چار فور ڈی ٹیسٹ میچز ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی وہ خاتر خاتنہ مطلب کامیاب نہیں ہو پارے آہ اس کے برقس اگر آپ دیکھیں ہوریرہ کو جسی کے ساتھ انہوں نے پرفارمس دی ہے لا جواب ہے اور میں تو اپنے میں جو ایک اپنینین ہے میرا میں اتنا بڑا اپنینین دے نہیں سکتا لیکن میں چاہوں گا کہ ہوریرہ کو موقع ملنا چاہیے اور سائم ایوب کو بیٹھنا چاہیے کیونکہ سائم ایوب کو بہت زیادہ موقع دے چکے اس سے پہلے بھی اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکے موڈرن ڈریک کرکٹ کھیلنے والے ریڈ بال کرکٹ کے اندر شاید وہ آگے جا کے کچھ کھیل سکیں لیکن وہ وائڈ بال کرکٹ کے پریئر ہیں اور وائڈ بال کے اندر ان کو ان کی پرفارم کرنا ہوگا اور پاکستان جو کرکٹ بورڈ کی منیجمنٹ ہے وہ یہ بھی یہی چاہتی ہے کہ موڈرن ڈریک کرکٹ کھیلنے والے سائم ایوب کو کسی طرح کسی طرح کے ساتھ کانفیورنس دیا جائے اور پاکستان کے لئے پرفارم کر سکے لیکن اس کے بعد ایک سکر آپ اوریڈا کو دیکھے تو بہترین پرفارمنس رہی ہے ان کی قائد ازم ٹرافی کی دو سیزن کے اندر ایک ادر نو سو سکور کیے ایک اندر آزار پلس سکور کیے اور پھر تیرہ سنچری سکور کی اور پھر ٹرپل ہنڈرڈ بھی انہوں نے قائد ازم ٹرافی کے اندر کیا تو یہ کہیں نہ کہیں جب کوئی بھی بڑا پلیئرز یا کوئی بھی پلیئرز فارم کے اندر ہو آیا جب مطلب لوہ گرم ہو اس کے اوپر اس وقت تھوڑا چلایا جائے تو میرے حال میں وہ بہترین شیف دے سکتا ہے تو یہی مسال جو ہے نا وہ میں دوں گا پاکستان ٹیم کو یا پاکستان منیجمنٹ کو کہ وہ ہوریرہ کو موقع دے ہوریرہ علانگوی دبداللہ شفیق اور وانڈرون کی پوسیشنگ کے اوپر شان مسعود پھر بابر آزم اور پھر اس کے بعد آپ سرفراز کو رکھیں یا ریزوان کو رکھیں وہ از ان کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا لیکن ہوریرہ کا چانسز بنتے ہیں کہ ان کو اس جو بنگلہ دیش کے اگنس ٹیسٹ سیریز ہونے جاری ہے پاکستان کی اس کے اندر وہ ضرور موقع دیں گو کہ پہلا میچ جو راولپنڈی کے اندر ہے بیدر فورکاسٹ جو ہے وہ آہ بارش کی ہے کہ پانچوں کے پانچوں دن آہ بارش ہوگی لیکن ایسا تو نہیں ہے اب یہ آلات چینج ہوتے جاتے ہیں اور جو مطلب سٹیلائٹ تصویریں آئیں گی اسی کے اوپر پتہ چلے گا کہ کتنے دن بارش ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو گراؤنڈز ہیں انہیں ری رینیو کیا جا رہا ہے مطلب کانسٹریکشن دی جا رہی ہے چیمپیونس ٹرافی کے لیے تو ایک میچ راولپنڈی کے اندر بھی ہے اور ایک کراچی کے اندر بھی کراچی کے اندر جو میچ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر کسی تماشوں کی کونے کی اجازت نہیں ہے پہلے بھی کراچی کے اندر اتنے بڑے فینس جو تھے وہ دیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے میچ اس کو تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب راولپنڈی کے اندر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کس اوپرر کے ساتھ جاتی ہے سائم ایوب کے ساتھ جاتی ہے یا اور ایرہ کے ساتھ اگر میں نے اپنا اپنا اپنی 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 بتایا کہ ہوریرا جسے کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں جس مطلب آج کل وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو میرے حیل میں ان کو موقع ملنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ آگینسٹ سر لنکا ان کو ڈیبیو کروا چکا ہے اور وہاں کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ بابر آزم اور نسیم شاہ وہ میلٹ را کروایا تھا اس کے اندر ہوریرا تھے تو اب جو ہوریرا کی فارم چال رہی ہے اس کو دیکھتے لگ رہا ہے کہ انہیں موقع دیا جائے گا اور سائم ایو مارڈن ڈیکرنٹ کے لئے مالے کو ریسٹ کروایا جائے گی اور ہوریرا پرفارم کریں گے پاکستان کے لئے اور لمبے عرصے تک ایک یانگ سٹر ہیں ڈومینیٹ کر سکتے ہیں اور آئی آپ کہ پاکستان منیجمنٹ بھی اس میری اپنین ہے اس میں بڑی اپنین تو نہیں ہے لیکن اس کے اپر اترے گی اور جو ہوریرا کی گزشتہ پرفارمنس ہے ان کو دیکھتے ہوئے دورائے بنگلہ دیش کیا گینس ہوم سیریز کے اندر ان کو ضرور بھوکا دے گی